اسلام علیکم بیلکم ٹو اون مائی یوٹیوب چینل جس کا ہم رو فلین اکڈمی آج کس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ لیڈرشپ کے بارے بات کرنے والا ہوں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اور لیڈرشپ کا مقصد کیا ہے یا پھر یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کے اندر یا پھر کسی بھی گروپ کے اندر جو لیڈر بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں تو آئے وقت زائے کے بغیر ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں چلیں ہمیں ٹو بشاہ کرتے ہیں ہماری ٹو بھی نام تھا لیڈرشپ کہ لیڈرشپ ہوتی کیا اور لیڈرشپ کام کیسے کرتی ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ is an art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ ایک art of motivating ہے جو کہ گروپ اور پیپل لوگ ایک گروپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کسی ایک کامل گول کو achieve کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایزمپل دوں گا کہ ایک سٹرائک چل رہا ہے ایک اتجاج چل رہا ہے جس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایک آدمی کی پیچھے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے جیسے یہ بولے گا ہم ویسے ہی کریں گے اس کو بولتے ہیں لیڈرشپ جیسے کہ ایک سٹرائک ہے ایک اتجاج ہے ان کا ایک گول ہے کہ ہم لوگ نے اسی ماہ کے اندر اپنی جو بات ہے وہ منوانی ہے تو منوانی کیسے ہے جیسے لیڈر بولے گا سب لوگ ویسے ہی کریں گے اس کو بولتے ہیں لیڈرشپ کہ ایک آدمی کی پیچھے پورا ہجوم پورا گروپ پوری ایک کمپنی چل رہی ہے جیسے لیڈر بولتا ہے آپ لوگے ہیں یہاں پہ یہ کام کرنا ہے وہاں پہ وہ کام کرنا ہے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے وہاں پہ یہ بات کرنی ہے تو سب لوگ ایکسیٹ اسی کی طرح جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں اس کو بولتا ہے لیڈرشپ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے دا پرسیس آف انکرجنگ آنڈ ہیلپنگ آدھرس ٹوارڈ تو آرک انترسٹیکلی ٹوارڈ اوبجیکٹیو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اوبجیکٹیو جس میں لوگوں کو وہ انکرج کرتا ہے دوسرے لوگوں کو انکرج کرتا ہے ان کو ہیلپنگ کرتا ہے پور جوش تک ایسے کہ آپ لوگوں کو یہ اوبجیکٹیو ہے آپ لوگوں نے اس کو اچیو کرنا ہے اس کو بولتا ہے لیڈرشپ یہ ایک لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کو پور جوش تک ایسے اپنے گول کی طرف لے کے جاتا ہے سب کا ایک گول ہوتا ہے سب کو ایک گول کی طرف لے کے جاتا ہے آپ لوگوں کا یہ گول ہے ہم سب لوگوں نے ملکے اس گول کو اچیو کرنا ہے ان کو ہیلپنگ کرتا ہے ان کو انکرج کرتا ہے گول کی طرف سب لوگوں پورے گروپ کو پوری کمپنی کو انکرج کرتا ہے کہ یہ ہمارا گول ہے اس کو ہم لوگوں نے اچیو کرنا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ leadership refers to ability of one individual to influence others وہ کہتا ہے کہ leadership ایک ability ہے ایک individual کی جو کہ دوسرے لوگوں کو influence کرتا ہے یہاں اس نے بات کی ہے individual کی کہ ایک آدمی ہے جو دوسرے لوگوں کو پورے گروپ کو influence کر رہے ہیں پوری community کو influence کر رہے ہیں کہ ایک individual اس کے کریکٹر بہت اچھا ہے اس کی Personally بہت ہی گریٹ ہے اس کے جو thinking ہے اس کی management ہے اس کے جو coordinating ہے سب چیز ہے اس کے بہت زبر دست ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو پسند آتا ہے اور لوگوں اسے لائک کرتے ہیں اور لوگوں کو inspire کرتے ہیں اور لوگوں کو influence کرتے ہیں اپنی personality سے اپنے کریکٹر سے اس کو بولتا ہے Leader leadership جو کہ لوگوں کو influence کرتا ہے اپنی personality سے اپنے کریکٹر سے اپنی thinking سے اپنی سوچنے کے style سے لوگ influence ہوتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کی personality سے اس کے بعد سیکنڈ پیڑ میں کہتا ہے کہ تا انفلینس ایز ایکسرسائز ٹو چینج دا بہیور آف ایڈرز دوسرے لوگوں کا جو بہیور ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اپنے لیڈر کو دیکھیں کہ ہمارے لیڈر بہتی مطلب سینسٹیو ہے بہتی مطلب چوب چوب رہنے والا ہے یا پھر بہتی اچھے تکرے سوچتا ہے جو بھی کرتا ہے بہت سری کرتا ہے اس لئے دوسرے لوگوں بھی ان کو کوپی کرتے ہیں ان کا بہیور چینج ہوتا ہے ان کا سٹائل چینج ہوتا ہے پہلے وہ کہا ساتا ہے لیکن وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے اس کو کوپی کرتے ہیں پھر ان کا بہیور ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد تھارڈ پڑ میں کہتا ہے کہ change of behavior is caused with an objective of having a shared goal اس کے بعد جب ان کا بہیور چینج ہوتا ہے ان کی وجہ بناتے ہیں کہ وہ اپنے جو objective ہوتا ہے اس کو achieve کرنے کے لیے تھب وہ اکھٹھے ہو جاتے ہیں ان کا جو سٹائل چینج ہوتا ہے جیسے وہ لیڈر کی تھنکنگ کی طرح اپنی تھنک بنا لیتے ہیں جیسے ہمارا لیڈر ہے وہ بلکل بیسی سوچتے ہیں تو ان کا جو اوبجیکٹی ہوتا ہے وہ اس کو اچیف کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا بیہیوئر چینج ہوتا ہے وہ اپنے گول کو شیڈ کر لیتے ہیں ملا لیتے ہیں اپنے نظر بانڈ لیتے ہیں کہ ہمارا گول ہے ہم نے اسے اچیف کرنے ہی کرنا ہے اس کے بعد فورٹ میٹر اس میں کہتا ہے The person influencing others Leaders processes a set of qualities Or characteristics which he or she to influence others وہ کہتا ہے کہ یہ process a set of qualities کا کہ ایک لیڈر کے اندر بہت سی qualities ہوتی ہیں set of qualities ہوتی ہیں لوگ ان کو اس کی characteristics کو دیکھتے ہیں اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس لیڈر سے انفلائنس ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں پھر اس کو پھر چلتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کے راکشل جس کا نام تھا لیڈرشپ ہم نے اس کے بعد بہت سی بات نہیں ڈسکس کی ہے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اس کو کچھ پیانٹس تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے تو اگر کسی سٹوڈنٹ کو کئی کنفیجن ہو اس ٹوپی میں یا کسی اور ٹوپی میں تو وہ کمیٹس کر سکتا ہے مجھے اس ٹوپی یا کسی اور ٹوپی کے سامنے نہیں تو میں اس کو وہ ٹوپی کے لئے کرنے کی کوشی کروں گا تینکیو خدا حافظ سٹے بلیس اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو پلیس سبسکرائب کریں ہماری یوٹیب چینل کو لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک مہنچیں تینکیو خدا پیس